افرمایی آپ مزہ صاحب آپ تو احمدی ہیں دوسروں کو پہلے موقع دیں نا کچھ ایک دو سوالات ہیں جو غیر احمدی دوستوں نہیں کرنا چاہتے ایک تو سوال یہ ہے کہ احمدیہ جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان کے اذان روک دی گئی ہے کیا کوئی واقعہ ایسا ہے حضرت سول پا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ انہوں نے کسی غیر مسلم سے اذان دلوائی ہو یا اذان کسی غیر مسلم نے دی ہو اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ کب پیش آیا ہے کہاں ہوا ہے اور اگر وہ ہوا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آج کے جو مولوی ہیں وہ ان کا کیا جواد ہے کہ اگر ہمیں وہ غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں تو اذان روکنے کا کیا حق ہے اس کا سوال سوال میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا اس کا جواب دینا تو ان کا ذمہ ہے جو کہ کام کرتے ہیں حضرت سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف دے جا رہے تھے اور راستے میں ایک مشرک حدیث میں لکھا ہے مشرک لڑکا تھا وہ ملا اس سے آپ نے پوچھا اور وہ ساتھ رہا اس نے اذان دیتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور اسے بہت پسند آئی اور اس نے سیکھ لی اور اس نے پھر اذان دی اور سب بہت خوش ہوئے اس کی اذان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی یہ جو واقعہ ہے اس حدیث کے اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کے الفاظ تو مختلف ہوں گے یہ ہمارا جو حرف ناسحانہ چھوٹا سا کتابچہ ہے اس میں لکھا گیا تھا آرڈیننس بننے سے پہلے یہ سارے امور ساری قوم تک بری قصر سے پہنچائے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب فوراں ضبط کر لی گئی اور تمام جو کارکن تھے جہاں جہاں کابو آئے ان کو مقدمے چلائے گئے آج تک بھی ہمارے احمدی لڑکے جنہوں نے یہ کتاب تقسیم کی تھی وہ بعض مقدموں میں ملوث ہیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ کتاب پہلے تقسیم کی ہے ضبط بعد میں ہوئی ہے اور مقدمہ اس جرم میں ہے جو ابھی بنتا ہی نہیں تھا تو یہ تو حال ہو گیا وہاں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان دلوانا مشرق سے باقی تو چھوڑے بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت اور اس پر پسندیدگی فرمائی آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصولی تعلیم اتنی عظیم شان اور وسیع ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس قسم کا تنگ نظری کا مظہرہ کسی مسلمان کو ذیب ہی نہیں دیتا قرآن کریم تو اہل کتاب کو یہودیوں اور عیسائیوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے تم آؤ اس قلمے کی طرف ہی آجا جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے اور اس مشترک قلمے میں ہم سے تعاون کرو یعنی لا اللہ ایک ہے اور توحید کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو غیر مذاہد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس کو اس اذان سے روکنا یا کسی بات پر عمل درامت سے روکنا انتہائی ظلم ہے اسلام پر روکنا اگر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اسلام پر کر رہے ہیں یا غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں اگر کرمہ پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی کوئی سوچ سکتا ہے آدمی بات کہ غیر اسلامی حرکت سے روکا جا رہا ہے اگر نماز پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس لئے روک رہے ہیں السلام علیکم کہنا اگر غیر اسلامی ہے تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ غیر اسلامی حرکت سے روک رہے ہیں اسلامی حرکتوں سے روک رہے ہیں اور اپنی مسجدوں میں بھی اسلامی عبادت سے روک رہے ہیں جبکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو مسجد نبوی میں گفت و شرید کے دوران ان کا عبادت کا وقت آ گیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کی عبادت کے لئے جگہ قائم ہوئی ہے یہی عبادت کر لو چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ میں جو مسلمانوں کے مزدی بیت الحرم کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے وہاں غیر مسلموں کو اپنے عبادت کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں اسلامی عبادت سے انگیخت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم مشتق ہو جاتے ہیں ہم برداشتی ہی کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم غیر مسلم سمجھ رہے ہیں وہ اسلامی طریقے اختیار کریں کوئی عقل ہونی چاہیے کوئی دستور دنیا کا ایسا ہے جس کی روح سے اس قسم کی حرکتیں جائز ہوں کوئی انسانی قدر ایسی ہے جس کے پیمانے پر ان حرکتوں کو آپ ناپیں ہیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک بیٹھتی ہیں واقعہ جو ہو رہا ہے وہ عام مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے غیر مسلم سارے علماء اور سب کہہ رہے تھے جو دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ غیر مسلم تو ہمیں شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں حکومت سے کیوں کہلوایا اس اسمبلی سے کیوں کہلوایا جس میں اکثر مسلمان ممبروں کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے کوئی سیاسی سازش ہے کوئی دینی بات ہی نہیں کیونکہ دین کے نمائندہ تو العلماء ہیں ان کا کہنا کافی تھا انہوں نے کہا غیر مسلم ہیں سب کو مان لینا چاہیے تھا جب مان لیتے ہوں گے لیکن ان کو حکومت کی مجبوری کیوں پیش آئی ایک سیاسی فیصلہ تھا ایک سازش کی میں بتاتا ہوں کس طرح وہ آگے چلی ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ قوانین بنا کر مسلمانوں ان کے اوپر ایسی سختی کی جائے کہ عام مسلمان جو ان کی باتیں سن کر احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بھیانک دیوار کھڑی ہو جائے ایک خطرہ پیدا کر دیا جائے کہ پہلے تو ہم برداشت کر لیتے تھے کسی حد تک اب حکومت تمہیں پکڑے گی اگر تم احمدی ہو گئے اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ غیر مسلم ہیں تو عوام الناس بھی اور جو مذہب کا جرہاست علم نہیں رکھتے وہ کہیں گے اب تو بڑی بڑی بات ہو گئی ہے حکومت نے کہہ دیا غیر مسلم ہوں گے یہ کیا انہوں نے بڑی اچھی دیوار بنا دی لیبل لگا دیا کہ اب احمدی قانون کے نزدیک بھی غیر مسلم ہیں لیکن احمدی پھر بھی ہوتے رہے بلکہ اس قصرت سے ہونے شروع ہوئے کہ مارشلہ کے اب ابتدائی زمانہ میں ایک ان کے جرنیل تھے جرنیلچش تھی انہوں نے ازاد کشمیر میں ایک بیان دیا اور وہ اخباروں میں چھپا اس بیان میں انہوں نے ایک سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ حکومت نے سارے میز لیے کہ جماعت احمدیہ کی اشاعت رک جائے اور دوسرے لوگ احمدی ہونا بند کر دیں جو قانونی ذراعیت ہیں لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے یہ قانون چوہتر میں پاس ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کی افضائش دس فیصد بغیریاں تبلیغ ہو چکی ہے یعنی ان کی تعداد میں دو تین سال کے اندر ٹین پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ہماری رپورٹوں میں مطابق ان کی تبلیغ کے ذریعے اب یہ شکل پیدا ہوئی جو ان کے اس اقدام کی پوری شکست کا اعلان تھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غیر مسلم حکومت کے کہہ دینے سے لوگ روپ جائیں گے یا اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے حکومت کی عقل سے کام لیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے نتیجے میں سکیمیں بنائی گئیں کہ اب زیادہ سختی کی جائے زیادہ شدت اختیار کی جائے ظلم میں اور ایک فیصلہ یہ کیا گیا جو آرڈیننس ہے چوراسی کا اس کی روح یہ ہے کہ یہ بیعث نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں بیعث اب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بن کے دکھائیں اور اگر وہ یہ نہیں بنیں گے تو ہم ان کو ماریں گے یہ ویسی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کہہ دے میں تمہیں کتا سمجھتا ہوں اکثریت ہے کہہ دے کتا کیا بیچارہ کر سکتا ہے اکیلا لیکن اس کے باوجود لوگ ویسا آدمی بننے سے باز نہ آئیں تو پھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ باعتنی ہوگی اب جس کو ہم کتا سمجھیں وہ بھونک کے دکھائیں وہ کتوں والی حرکتیں کرے کتوں والی رضا کھائے کتوں والی ذریعہ زندگی کا بنا لے تب ہم چھوڑیں گے ورنہ موف نہیں کریں گے بین ہی یہ سلوک اب جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے غیر مسلم وہ ہمیں سمجھتے ہیں سمجھتے رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم نے خدا کو جان دینی ہے مولیوں کو جان تو نہیں دینی ہے حکومت پاکستان کو جو نہیں دینی جان کہتے ہیں ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تم غیر مسلم بن کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے تمہیں قتل کریں گے اب یہ جو صورتحال ہے مرتد کی سزا وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے اس کی روشنی میں اب آپ یہ پوزیشن دیکھیں احمدیوں کی کیا بنتی ہے اس مورد میں پہلی بات یہ کہ ہم چونکہ تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ خدا ایک ہے دوسری بات کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں جب تم کہتے ہو تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ہم مشتہل ہو جاتے ہیں اس لیے ہم تمہیں ماریں گے یا قید کروائیں گے یا ضلیل کریں گے اس لیے تم کلمے کا انکار کرو کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تم کو خدا ایک نہیں ہے پھر ہمیں تھند پڑے گی ہمیں چین آئے گا تم کو محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ناؤذب اللہ جھوٹے تھے سچے نہیں تھے ہم کہیں گے ٹھیک اب تم بنے ہو غیر مسلم اب ہمیں چین آئے ہیں اور جب یہ کر لیں گے تو پھر کہیں گے اب تو تم مان گے نا مرتض ہو گئے تو اب سزا قتل ہے یعنی کوئی رستہ چھوڑتے ہیں باقی زندہ رہنے کا یہ شرارت ہے فتنہ ہے یہ مذہبی تحریک ہی نہیں ہے بالکل یہ خالصتاً لا مذہب تحریک ہے جس کا قرآن اور سنت اور خدا کے پر ایمان لانے سے کوئی تعلق نہیں ہے آج تک دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے کسی ایک نبی کی سنت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نے کچھ سمجھا ہو اور پھر زبدستی وہ بنوایا ہو اب یہ سلسلہ چلا ہے پاکستان میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم تمہیں بنا کے چھوڑیں گے اب یہ بتائیے کہ اتنی سی بات تو معمولی دنیا کے شہروں کو بھی پتا ہے کہ جس چیز سے پیار ہو اس کی تعریف سے انسان خوش ہو جاتا ہے غالب کہتا ہے سب رقیبوں سے ہیں نا خوش پر زنانے مصر سے ہے زلیخہ خوش کہ مہوے ماہے کنہ ہو گئیں عام دستور تو رقیبوں سے جرن کا ہے لیکن زنانے مصر سے زلیخہ کتنا خوش ہوئی جبکہ انہوں نے روسف کے حسن کی تعریف کی تو یہ زنانے مصر جیسے بھی نہیں بن سکتے حضرت عبدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعلان کریں تو کہتے ہیں ہمیں آگ لگ جائے گی ان کو جھوٹا سمجھیں اور کلمے سے توبہ کریں تو کہتے ہیں ہمیں چین آئے گا اس کا نام اسلام کیسے ہو سکتا ہے جو مرضی رکھ لیں یہ اسلام نہیں ہے اور پھر جواد سنیے اب کتابچہ شاہ کی ہیں موڑنیاں کی زبانوں میں ترجمہ کی ہیں اور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہماری تکلیف کی وجہ سن لو کلمے سے نہیں تکلیف تکلیف یہ ہے کہ ایسے پلید لوگ ایسے ناپاک لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ٹٹی پر اگر اللہ کا نام لکھ دے کوئی تو تمہیں غصہ نہیں آئے گا گندی جگہ پہ خدا کا نام لکھ دے تو غصہ نہیں آئے گا یہ ایسی خبیص فطرت لوگ ہیں ایمدی اتنے گندے ہیں ناپاک ہیں کہ کلمہ پڑھیں اور ہمیں غصہ آتا ہے کہ خدا کے نام کی ایسی بیزتی اگر یہ دیانالدہ اول تو ایسی احمقانہ دلیل ہے کہ کوئی معمولی سمجھ والا آدمی بھی اس پر غور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی وقیر والی بات ہی نہیں ہے اس کے کئی پہلوں ہیں اگر یہ واقعاً سچا اعلان ہے تو وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کا نام دیتے ہیں اس سے کوئی تکلیف ہوتی تمہیں ان کو بھی قتل کرو ان کو بھی گالیاں دو ان کو بھی مارو جتنے عیسائی ہیں پاکستان میں ان سے بھی حق چین ہو ان کو بھی خبردار جو تم نے خدا کا نام لیا تم ایسے نپاک اور گندے لوگ ہو جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ رہے اور پھر خدا کا نام لیتے ہیں تمہیں خدا کا نام بھی نہیں لینے دیں گے دیانتی نہیں ہے تقوی سے بات چلے تو پھر آگے تقوی کے مطابق فیصلے ہونا جب خدا کا خوف ہی نہ رہے تو پھر ایسی بے وکوفی والی حرکتیں کرتے ہیں لوگ اگلا پہلو اس کا یہ ہے کہ کلمہ تو مسلمان بنانے کا رستہ ہے مشرق پڑے تو مسلمان ہوتا ہے گندہ پڑے تو پاک ہوتا ہے پرانے کریم فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اس لیے ناظر فرمائی گئیں لَيُزَكِّيْهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَانِ آیات کی تلاوت ان پر کرتا ہے وہ کان جو سنتے ہیں وہ آیات وہ تو ناپاک ہوتے ہیں ان پر کیوں وہ تلاوت کی جاتی ہے لیکن فرماتا ہے اس تلاوت کی برکت سے یوزکی ہے ان کو پاکیزہ بنا سے چلا جاتا ہے تو کسی ایمدی نے کلمہ پڑھ کے پاک ہونا ہو تو کیا کرے کلمہ نہ پڑھ کے پاک نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنا منع کیونکہ ناپاک کلمہ پڑھ نہیں سکتا یعنی اسلام کا رستہ ہی بند کر دیا ایمدیوں کے لیے کلیت ہے کسی پہلو سے عقل کا شائبہ بھی نہیں ان کے اس طریقے کار میں آگے سنیے ایک اور دلیل کہتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ بیچ میں سے یہ نہیں پڑتے دل میں یہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ احمد رسول اللہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد رسول اللہ اور چونکہ اندر سے یہ اور ہیں اس لیے ان کو کوئی حق نہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں بظاہر کلمہ پڑھیں اور اندر سے کہہ رہے ہوں مرزا غلام احمد اول تو یہ کہ اندر انہوں نے کہاں جا کے دیکھا یعنی خدا دل کہتا ہے میں دلوں میں ہوں یہ مولوی کہتا ہے نہیں ہم بھی بیٹھے ہیں میں دلوں میں ہمیں سب کچھ پتا ہے دوسرے یہ کہ اگر اندر سے اور پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد رسول اللہ تو ان کا اپنا دین ہے پھر تمہیں کہے جائیں گے جہنم میں پھر کیا فرق بڑھتا ہے اور کس کس کو تم روک سکتے اس قسم کی منافقت سے اگر مو سے کچھ اور کہتا ہے تو جہاں تک انسان کا کام ہے اس کا صرف اتنا حق ہے خدا نے جو دیا ہے کہ اس کے قول کو قبول کر لے اور اس کا معاملہ خدا پر چھوڑے پھر یہ انکویزیشن کی جو تحریک ہے یہ تو سپین میں عیسائیوں نے اجاد کی تھی کہ زبدستی اندر سے حال معلوم کرو بیچ میں سے وہ ہے کے نہیں اسلام نے تو ایسی کوئی تحریک نہیں چلائی اسلام نے تو اس کے بالکل برعکس فیصلے دیئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے قطع طور پر ثابت ہے کہ یہ طریق بردود ہے جو یہ اختیار کر رہے ہیں غور سے سنیئے اب ہمارے متعلق تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں یہ کہنے کا کہ ہم اندر سے کچھ اور ہے بعض کتابیں جماعت کی مختلف مضامین پر شائع ہوئیں ان میں جس طرح انہوں نے محاورتا کہا ان کا قرآن اور ہمارا قرآن اور ان کا دین اور ہمارا دین اور اس طرح محاورہ ہے انسانی بعض کتابوں میں یہ فکرہ لکھا گیا کہ ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور ان کا خدا اور ہمارا خدا اور بعض مخالفوں سے بحث کرتے ہوئے کیوں آگے وضاحت کی گئی اس لیے کہ وہ خدا سے یہ مراد لیتے ہیں جو خدا کی شان کے خلاف ہے وہ رسول کے یہ معنی کرتے ہیں جو رسول کی شان کے خلاف ہے اس لیے عملن نام چاہے ایک ہی لے رہے ہوں عملن ان کا رسول جدا ہو جاتا ہے یہ بہت تھی کیونہوں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کو کتاب میں لہی دیا کہ دیکھو جی ثابت ہو گیا اب تو چور پکڑا گیا اول تو اگر یہ چور پکڑا گیا تو جو پکڑا گیا تھا اس کو مارنا چاہیے تھا جو کہتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں مان رہا بات اس کو کیوں مارتے ہو ایک آدمی کی غلطی سے چاہے وہ لیڈر بھی ہو اگر اس کے ماننے والے وہ بات نہ مانتے ہوں تو تمہارا حق ہے پوچھو کہ اگر تمہارے فلان لیڈر نے یہ کہا تھا تم کیا مطلب لیتے ہو تم واقعاً تمہارا کلمہ آ رہا ہے اگر وہ کہے نہیں میرا کلمہ ہرگی دوار نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی رسول کی ذات ہی کلمہ میں شمار کرتا ہوں تو پھر کسی کا کوئی حق نہیں رہتا مگر کہتے ہیں نہیں ہمارا حق ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کہیں بھی تب بھی دل میں جھوٹ بولتے ہیں اب سنت نبی سنیے سنیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا ایک روایت میں اسامہ بن زہد کا نام لیے جاتا ہے ایک اور روایت میں شاید کسی اور کہ یا رسول اللہ آج جنگ کے وقت جو کفار سے ہمارا جہاد ہو رہا تھا ایک واقعہ پیش آیا ایک مشرق پہلوان تھا بڑا دبدست اس سے بہت مجھے زور لگانا پڑا بڑی میند کرنی بڑی آخر میں نے اسے شکست کر پچھار دیا اور پچھارنے کے بعد ہرانے گرانے کے بعد جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اشہدو اللہ اللہ محمد الرسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول مجھے پتا تھا کہ یہ حالات جن میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے بکواس ہے اس کے دل میں ہوئی نہیں سکتا جان کے خوف سے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے سنانچہ میں نے اس کی کوئی نہیں سنی اور اسے قتل کر دی وہ روایت بیان کرتے ہیں خود کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے ملی دے گا تمتمہ اٹھا چہرہ آپ کا غصے سے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تم کیا جواب دوگے خدا جب کلمہ کہے گا کہ یہ پڑا گیا تھا اور پھر بھی تم نے قتل کیا کہتے ہیں اتنی دفعہ کہا کہ اس روایت میں ہے کہ میرا حسرت اٹھی کہ کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنا بند کر دیں اتنی مجھے تقدیف پہنچتے ایک اور روایت میں ہے اسی قسم کے مضمون کی روایت وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے جن کے متعلقی روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنا واقعہ سنایا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے اتنے شدید غصے میں تھے کہ میں نے نہیں وہی ملتا جلدی روایت لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ آپ نے یہ فرمایا بار بار ہلا شققت قلبہ اے کاش تو نے دل پھاڑ کے دیکھ لیا تو نے دل پھاڑ کے کوئی نہ دیکھ لیا تمہیں کیا پتا تھا کہ اندر سے کہہ رہا ہے اور کیوں تم نے قتل کیا وہ کہتے ہیں جب اتنا دفعہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواہ حسرت کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرازگی کا دن نہ دیکھنا پڑتا اب یہ سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سب سے زیادہ شق کی گنجائش موجود ہے قتل کی چھوڑی تیار ہے اس کے نیچے لیٹ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے کلمہ پڑتا ہوں شق کی سب سے بڑی وہاں گنجائش موجود ہے اس کے متعلق تو حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتوہ ہے اور یہ آج کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق ہے تمہارے دل کے راز پائیں خود ہی فیصلہ کریں گے ہمیں پتا ہے اور پھر اعلان کریں کہ ان کو مردودوں کو قتل کرو یہ جھوٹا کلمہ پڑتے ہیں کلمہ گو پڑتے ہیں آگے سنیے پرانے کریم گواہی دیتا ہے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاک المنافقون قالو انکا رسول اللہ واللہ ہو یعلمو انکا لرسولو واللہ ہو یشدو ان المنافقین الارکازمون کہ یہ جب تیرے پاس آتے ہیں منافق یہ آکے کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے تیرے کلمہ پڑتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ منافقت کر رہے ہیں یہ تجھے رسول نہیں سمجھتے ہیں اس سے زیادہ پکی گواہی کسی کے جھوٹ پر دی جا سکتی ہے اللہ مخاطب ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود بتا رہا ہو یہ ظالم جھوٹے ہیں جب تیرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں تُو رسول ہے جھوٹی گواہی دیتے ہیں ہرگز تجھے رسول نہیں سمجھتے کیا اس کا نتیجہ نکلا ایسے لوگوں کا قتل جائز ہے کی نہیں پھر اگر قتل اسلام میں اس کی سزا ہے ایسے لوگوں کو کلمے سے روکنا پھر جائز بنتا ہے کی نہیں بنتا اگر مولان کی دلیل درست ہے ساری زندگی اس کے باوجود ایک شخص کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے سے نہیں روکا جس کو خدا کہتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے اب بتائیے یہ اسلام کی پیروی کر رہے ہیں کسی اور دین کی پیروی کر رہے ہیں چیلنج ہے میرا ساری زندگی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ زندگی نبوت میں ایک شخص کو بھی کلمے سے روکا ہو یا کسی کو کلمے سے روکنے دیا ہو اور خدا گواہی دے رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہے بکواس کرتے ہوں گے دل کے اندر لیکن پھر بھی یہ حکم اس کے برعک جس کے متعلق خدا نے یہ گواہی دی وہ اس کے ساتھی اس کو وہ معلوم تھے لوگ یعنی غیر معروف لوگ تھے ان کا نقشہ بھی قرآن کریم نے کھینچا تفصیل بیان کی کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جانتے ہیں مسلمان ان کو وہ کون ہیں ان کو جا کے استغفار کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں آجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو وہ تمہارے لئے استغفار کریں گے خدا سے نیک دوا چاہیں گے اور اس کے جواب میں تکبر اور تضحیق سے کام لیتے ہیں کہتے ہیں بلکل نہیں مو موڑ لیتے ہیں یہ سارا نقشہ ان کا کھینچا اور ان میں سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول وہ جب مرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلول تھا آپ خود اس کے جنازے پر تشریف لے گئے اس کا جنازہ پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سامنے چلا گیا دو بدو چھاتی کے ساتھ چھاتی سامنے کر کے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کیا آپ پر یہ قرآن نازل نہیں ہوا کہ یہ منافق ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں اور جو ان میں سردار ہے جس نے آپ کے متعلق یہ یہ خطرناک بقواس کی اتنی ذلت امیز باتیں کی اور آپ کو اپنی طرف سے ناپاک زبان بول کے ظلیل کرنے کی کوشش کی یہ وہ ہے کہ نہیں آپ مسکراتے رہے حضرت عمر کہتے ہیں سنتے رہے بات چھوٹ کرتے فرمایا اس کے باوجود آپ ان کا جنادہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ تُو ان کے لئے استغفار کرے یا نہ کرے خدا بخشے گا نہیں اب بتائیں ان کا جنادہ کو پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خدا مجھے جنادہ پڑھنے کی نہیں دیتا میں پڑھوں گا اور استغفار کروں گا اور اگر مجھے علم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ ان کے لئے استغفار کروں اور جنادہ پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں شرمندہ رہا ہوں یہ نہیں اس بات کا اظہار کہ مجھے سوچی کیا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور میں اٹھ دن اٹھ کے آپ کو قرآن کے معنی بتا رہا تھا کہ یہ معنی ہے یہ معنی ہے لیکن جو بات ناؤزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھی جو بعد میں حضرت عمر کو سمجھ آگئی آج ان مولیوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھی وہ ہمیں پتا ہے یہ مطلب ہے قرآن اور جو حضرت عمر کو سمجھ آگئی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اگر تقوی سے کام لینا ہے تو یہ دو ٹوک باتیں ہیں اپنے نصف پہ غور کر کے دیکھیں کوئی شایبہ بھی سچائی کا ہے اس بات میں کہ کوئی کلمہ پڑے اور اس کو روکا جائے اور کوئی بات مجھے دو تین سوال ہیں ہاں ہاں میں تو آیا اسی لیے ہوں بیٹھا ہوں آپ نے خدمت دے جتنے سوال چاہے کریں دوسرا سوال لیکن ہمارے غیر احمدی دوست کا یہ ہے جی کہ بیعث یہ تیز احمدی میں تو جانتا ہوں اور ہمارے کئی دوست جانتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ احمدی جو ہیں حضرت مرزا صاحب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ دیتے ہیں انہا لیلہ اس کا جواب سوائے ایسی باتیں وہ اس میں لکھی ہوئیں یہ بھی لکھا ہوا ہے نہیت نہ پاک الزام ہے وہم و گمان میں بھی کسی احمدی کے نہیں افضل چھوڑ کے حضرت مرزا صاحب تو ساری عمر غلامی کا دعویٰ کرتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے گیت گاتے رہے یہ کہتے رہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا یہ کہتے رہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے یہ کہتے رہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی کے کوئے حمالہ کے برابر بھی نیک عمال ہوں اور وہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو یا آپ کی مخالفت کرتا ہو تو خدا ان عمال کو جہنم میں پھینگے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا یہ ساری عبارتیں یہ لوگ پڑھتے ہیں اور جان کے چھپا لیتے ہیں مسلمان عوام سے اور وہی فتنا کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اس سے غلط معنی پہنائے اور وہ پیش کر دیئے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ خود دعویٰ ہونے خود کیا دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا اور بین ہی وہی گویا کہ ہم مرتبہ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ پھر کچھ دیر کے بعد گویا وہ نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں میں اس سے بھی ہوجا نگل جاؤں اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے پھر اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اب جو بعض یہ زبانیں چل پڑی ہیں چلنے دیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا علاج اللہ کا دعویٰ کیا تو ہم کس کی عبادت احمدی ان کو نظر نہیں آتے خدا کی عبادت کرتے ہوئے کوئی ایک احمدی بچہ ساری دنیا کے کونے میں سے دکھائیں جو حضرت مزر صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ کے برابر یا افضل یا نعوذ باللہ خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتا ہو ساری دنیا میں اسلام پھیڑا رہے ہیں انگریزوں میں احمدی ہوئے ہیں افریقنوں میں چینیوں میں جاپانیوں میں روسیوں میں کوئی قوم بتائیں جہاں احمدی نہیں ہوئے کوئی پوچھے تو سے ہی جا کے کسی سے کہ جناب آپ کو کیا انہوں نے پٹی پڑھائی تھی کیا ایمان ہے کروڑ احمدی گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا ایمان وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تھا جو اس کی تعلیم آپ نے دی اس ایمان کی وہ ہم نے سیکھی آپ سے اور ایک شوشہ بھی فرق نہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے جتنے مقدس نام ہیں میں ان کی قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی میں غیر مبدل یا تبدیل شدہ نہیں مانتا قرآن کے سب حکموں پر میرا ایمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں آپ کے ہر حکم کو واجب تعمیر سمجھتا ہوں اور یہی میری جماعت کو نصیت ہے کہ قرآن پر پنجا مارو اور سنت کی پیروی کرو ایک ذرہ بھی اس سے باہر نہ جاؤ ورنہ تم خطرے میں مقتلع ہو یہ آپ کا اعلان ہے اور مولیوں کا اعلان یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ برابر سمجھتے تھے یا ہنچا سمجھتے تھے اس قسم کے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ جس طرح تم استمباد کرتے ہو یہ کہہ دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اس کا اگر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے بجائے پوچھنے کے کہ کیا مطلب ہے کن معنوں میں کہا گیا بجائے آگے پیشے پڑھنے کے کہ کیا ذکر تھا کس طرح یہ مضمون باندھا گیا اگر اس طرح اعتراض کرتے ہو تو پھر تمہارے جیسے ہی تھے جنہوں نے منصور کو صلی پہ چڑھایا اس نے بھی تو ان الحق کہا تھا اور آج تک امت روتی ہے کہ کتنا ظلم کیا کتنا بزرگ متقی آدمی تھا جسے وقت کے مولیوں نے صلی پہ چڑھا دیا اس نے کہا تھا ان الحق میں حق ہوں حالانکہ سمجھے نہیں ایسے واقعے پر مراد یہ ہوتی ہے کہ میں کامل طور پر اس میں جذب ہو گیا ہوں میں نے اپنا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا ان معنوں میں گستاخی نہیں ہوا کرتی بلکہ غلامی کی انتہا ظاہر کرتی ہے یہ بات اگر یہ پھر بھی نہ مانے مولی تو ان کو آپ قرآن کریم کی ایک آیت بیان کر کے اس کا مطلب پوچھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُبَائِئُنَكَ اِنَّمَا يُبَائِئُنَاكَ اِنَّمَا يُبَائِئُنَا اللَّهُ يَدُلَّهِ فَوْقَعَدِ کہ اے محمد درخت کے نیچے یہ جو بیعت کرنے والے ہیں یہ تیری نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور کوئی شک نہ رہ جائے بات میں فرمایا يَدُلَّهِ فَوْقَعَدِهِمْ تیرا ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے اوپر ہے حالانکہ حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اب بھائی اطراز کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو توحید کہتے ہو تم لوگ اور یہ دیکھو دعویٰ قرآن کریم پہلے علماء اس کا تو جواب دے دیں ایک انسان کسی بزرگ مرتبہ انسان کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے یہ گستاخی ٹھیک ہے لیکن ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے اس سے بڑی گستاخی تو نہیں سوچی جا سکتے اگر کلام کے اندر مفہوم اور نہیں ہو سکتے اور سیاکو سباق سے مفہوم نہیں سمجھنے چاہیے تو اس آیت کو اکیلے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے پھر فرمایا جنگِ بدر کے موقع پر ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے وہ مٹھی نہیں چلائی جو تُو نے کنگریوں کے مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف سینگی تھی حالانکہ چلائی تھی از رمیتا ہمیں پتا ہے تُو نہیں چلائی تھی ولیکن اللہ رمیتا لیکن اللہ نے چلائی تھی کیا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں سمجھیں نہیں فہمیں نہیں ان لوگوں کو یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں اس سے مراد ہوتی ہے مراد ہوتی ہے ہم مرتبہ ہونا نہیں بلکہ کامل غلامی یہ اعلان ہوا ہے قرآن کریم میں کہ خدا تعالیٰ کے کامل تابع اگر کوئی شخص ہے آج دنیا میں کائنات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی کوئی مرضی نہیں چھوڑی اپنے وجود کو کامل طور پر مٹا دیا ہے اس لیے یہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی مرضی سے انگلی اٹھاتا ہے اس کی مرضی سے انگلی گراتا ہے اس کی مرضی سے سوتا ہے اس کی مرضی سے جاکتا ہے اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے کوئی اپنی خواہش باقی نہیں ہر وقت خدا کی رضا پر نظر ہے تو اپنا کچھ بھی نہیں رہا گویا کہ جب یہ کچھ کرتا ہے وہ خدا کا کرنا ہو جاتا ہے یہ معنی ہے اور اسی معنی کی تعیید میں ایک بار آیت ملتی ہے کہ وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ جُوْحَا کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی خواہش سے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ جُوْحَا یہ تو اللہ کی وئی ہے جو اس کی طرف کی جارہی ہے کلام محمد مصطفیٰ گویا خدا کی وئی ہے تو جس شخص نے اپنا نفس مار دیا ہو مٹ گیا ہو یہ کہہ رہا ہو وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے اس کے بعد اس پر یہ اعتراض کرنا جب وہ ایک عارفانہ کلام کر رہا ہے انتہائی ظلم ہے اس پر اور مہنف mov شکیہ کو انتہائی ظلم ہے وچ Bernie aí وچ coulds جوز اس کے لئے اور مہنی مسников کے dancing اب اس کے لئے انگھ وچ realistic وچا انتہائی ظلم ہے Tr sehruje پر snip موسیقی موسیقی First, I would like to thank Mr. Naseer Ahmad for inviting me to your meeting. I have a very fundamental question, namely that the main difference between the major Islamic community and Ahmadiyya community is the appearance of Mahdi, aleyhis salaam, and Masihah. And now the main question is this, that according to what I have been hearing so far, in Pakistan there is a lot of oppression which I do agree with, not to Ahmadiyya but to other communities as well. And also there is oppression in every other part of the world. But according to the Islamic beliefs and other non-Muslim beliefs such as Christianity and Judaism, when Masihah appears and when Mahdi aleyhis salaam appears, all on justice and zulm and oppression would be removed. And from every house and every part of the world, the sound of justice and the voice of Allahu Akbar will be heard. Now we can see practically that none of these things has happened. So how do you regard Qulam Ahmad as Mahdi? And how do you regard him as Masihah, why none of these things has happened? And if we say that this is something which is going to happen gradually, is not something which is according to the Qur'an and according to the Hadith. I'll explain that. Yes, because according to the Hadith when Mahdi appears there will be something like a big revolution and a big fight. I understand fully. Inshallah I'll answer you. Thank you very much. This question has been asked of me so many times that the moment you started I knew where you were going to end up. So, I'll explain that. Inshallah. In a respect. Pahli baat, I'm sorry again to refer to to speak in the book, this. Pahli baat, so in your mind, پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں. کچھ شاید کوئی دونست نہ سمجھے ہوں. We say that the actual form of the human race of the Prophet shall be the first part. The third form of the Prophet shall be the one who is the one who is the one who is the other. کہ آپ مرزا علام احمد صاحب قادیانی کو مہدی اور مسیح مان رہے ہیں اور دراصل یہی فرق ہے یہ بات ان کی بالکل درست ہے باقی جتنے فرق ہیں وہ شخصانے ہیں ان چیزوں کے اس اختلاف کے ہی شخصانے ہیں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ مہدی اور وہ مسیح جس کے وعدے کیے گئے تھے امت سے وہ آگیا ہے کہ نہیں اور اگر آگیا ہے تو کون ہے ہم کہتے ہیں وہ آگیا ہے اور وہ قادیان میں پیدا ہوا اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا اور ان کے نے ایک جماعت بنائی جو ہم جماعت ہیں باقی کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولنے والا تھا کوئی خدا نے نہیں بھیجا اپنی طرف سے ایک سلسلہ جاری کیا یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے اسلام سنا اور اسلام میں آنے والے کی پیشگوئیوں کا ذکر پڑا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان پیشگوئیوں میں اور مرزا صاحب کے حالات زندگی میں ایک بنیادی تضاد ہے اور وہ تضاد یہ کہتا ہے کہ پیشگوئیوں کی روح سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ جب مہدی آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا اور ہر طرف عدل کا دور دورہ ہوگا اور انصاف کی ہوا چلے گی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے مرزا غلام احمد قادیانی آئے ہیں ظلم اسی طرح جور اور صفاقی اور ظلم سے بھری ہوئی ہے اور یہ بات درست نہیں نکلی یہ دنیا عدل سے بھر جائے گی دوسری بات اگر مسیح مانتے ہو تو مسیح کے متعلق صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہود بھی مانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو قیامت اس کے ساتھ ساتھ آئے گی اور گویا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور اس کے آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد بعض چالیس سال کہتے ہیں بعض یہوں نے بھی نہیں کہا میں بتا رہا ہوں بعض چالیس سال کہتے ہیں بعض اور عرصہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے گی اور خود احمدیوں مسلم ہے یہ بات کہ قریباً سو سال ہو گئے ہیں میرزہ صاحب کو آئے ہوئے اور کوئی قیامت نہیں آئی تو ان دو امور کی روشنی میں ہم میرزہ صاحب کو سچا سمجھنے کا یا آپ سچا سمجھنے کا کیا حق رکھتے ہیں یہ ہے ان کا سوال اس کے پسمنظر میں اب میں آپ کو بہت وسیع جواب ہے لیکن میں مختصر کرنا پڑے گا اشارتاً بعض باتیں کہوں گا بعض تصیل سے بیان کروں گا پہلی بات ایسا عقیدہ کہ مسیح یا مہدی کے ذریعے وہ واقعہ ہوگا کچھ وہ کچھ واقعہ ہو جائے گا جو اس سے پہلے کسی نبی کو خدا نے تمام کائنات میں توفیق نہیں دی کیا یہ یہ جائز بات ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے سب سے زیادہ عدل کے قیام کرنے کے لئے حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے تھے اور قرآن آپ پر نازل ہوا عدل کے معنی ہم نے آپ سے سیکھے اور اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے چودہ سو سال سے زائد ہو گئے عدل اس طرح قائم نہ ہوا جس طرح کا یہ تصور مہدی کی طرف منصوب کرتے ہیں تو مہدی پھر کیا چیز ہے جو اچانک آکے دنیا میں عدل قائم کر دے گا ہمارے نزدیک کیونکہ ان معنوں میں یہ بات ممکن نہیں ہے اور سلسلہ انبیاء کی گستاخی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے اس لیے اس بات کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے اور عمرِ واقعہ یہ ہے کہ قومیں سچوں کو پیچھاننے سے محروم اس لیے رہتی ہیں کہ ان کی علامتیں سمجھنے میں غلطی کھا جاتی ہیں جب علامتیں نہیں سمجھیں تو پیچھانے ہیں کہ کیسے ایک پگڑی والے نے آنا ہو اور آپ ننگے سر کا انتظار کر رہے ہوں تو پگڑی والا آئے گا آپ کہیں گے تم وہ نہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ننگے سر آئے گا اسی طرح ہمیشہ سے قومیں دھوکہ کھاتی رہی ہیں علامتوں کے روحانی معنی نہیں سمجھ سکیں اور نتیجہ تن ظاہر کو پکڑ کے بیٹھ گئیں اور دھوکہ کھایا اور ساری انبیاء کے سلسلے انبیاء کا سلسلہ یا ساری انبیاء کے سلسلے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے سب سے زیادہ واضح علامتیں ہمارے مسلمانوں کے اقریدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ نام تک لکھوا دیا گیا تھا پہلے سعیفوں میں اور تم پڑھتے ہو گو نام اس کے باوجود انہوں نے دھوکہ کھایا اس لیے کہ ان کا تصور اور تھا کس طرح آئے گا اور کہاں سے آئے گا وہ منوپلی بنا بیٹھے تھے حضرت اسحاق کے خاندان کی اور اسمائیل کی طرح سے آنے کا تصور ہی نہیں تھا اس لیے وہ دھوکہ کھا گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیشگوئی کے مفہوم کو تاریخ کی پسمنظر میں سمجھنے کی کوشش کریں مذہبی تاریخ عام تاریخ نہیں مذہبی تاریخ کے پسمنظر میں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی سنت اور رسولوں کی سنت کے خلاف اگر آپ کسی بات کی توقع رکھیں گے تو آپ یقیناً ناکام رہیں گے ایسا کوشش اثرہ نہیں دوسرا یہ تھوڑا سا ایک منت غور کر کے دیکھئے کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے من شاف الیکفر 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 یا پہلے من یومن دنیا تھا من شاف الیکفر من شاف الیکفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے اور قرآن کریم سے ریپیٹیڈ لی مسلسل پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اسی لئے اس کو حق ہے انکار کرے یا نہ کرے اور اسی لئے جزا سزا ہے اگر اختیار نہ ہو تو جزا سزا کا کوئی سوال نہیں اب مہدی کس طرح ظالموں کو اعدم عدل پر مجبور کرے گا دو ہی شکلیں ہیں یا تو اچانک مہدی کو اتنی بڑی سیاسی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ تلوار کے زور سے عدل کو جاری کرے گا یا دلوں میں عدل کو ٹھونسے گا جبکہ پہلے نبی نہیں ٹھونس سکے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواہش فارمائی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نہیں زبردستی کسی کو مسلمان بنایا اس قرآنی آیت کے خلاف کسی حدیث کے معنی کیسے لیے جا سکتے اللہ زبردستی ظالموں کو عدل پر کس طرح مجبور کرے گا جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے جو ہدایت نہیں پانا چاہتے تو پھر وہ لوگ جو اتنے صفاقی میں مرتلعوں اچانک کس طرح عدل پر قائم ہو جائیں گے آپ غور تو کیجئے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی دیاست میں دی آج اتنے مظالم ہو رہے ہیں اتنا ظلم ہے اتنی صفاقی ہے کہ یہ کہنا کہ امام مادی کو آتے ہی وہ کتوبہ کر کے اس کیا دیں گا ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا یہ خدای دخل کے بغیر ممکن نہیں ہے اور خدا کہتا ہے میں دخل نہیں دوں گا ایسے معاملات میں اور قرآن کہتا ہے اس لئے اصول ہے کہ ہر وہ حدیث جو وضع طور پر قرآن سے ٹکراتی نظر آئے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہی نہیں یا اس کے معنی تم نے غلط سمجھے ہیں دوبارہ غور کرو اور ایسے معنی بناو جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں دوسرا پہلو اب اعزادہ تفصیل سے کوئی نصف تب بیان کرتا ہوں امام مہدی جب آئیں گے اور وہ عدل سے دنیا کو بھر دیں گے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک زبردستی والا جو میں نے بتایا ہے بلکل ناممکن ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں امام مہدی کے ظہور کے بعد عدل کی ایک روح چلا دے گا اور وہ لوگ جو پہلے انسانی عدل کے معاملات میں ظالمانہ رویہ رکھتے تھے یا عدل کی قیمت نہیں جانتے تھے خدا کی طرف سے ایسی ہوا چلے گی کہ قوم عدل کی طرف متوجہ ہوں گی اور سوالات اٹھنے شروع ہوں گے اور ہیومن رائٹس کے مسئلے اٹھیں گے اور انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرنے لگ جائے گا مظلوم قومیں غلام قومیں ازاد ہونے لگ جائیں گی کیونکہ عدل کا تصور ابرے گا اور عالم پر چھاتا چلا جائے گا یہ تدریجی واقعہ اس میں پیشگوئی میں ممکن ہے اور بہنیں یہی ہو رہا ہے جب حضرت مرزا صاحب تشریف لائے جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت کی حالت دیکھیں کہ سوائے مغربی استعماری قوموں کے باقی ساری دنیا غلام تھی چپا چپا دنیا کا غلام تھی پھر ایک عدل کی تحریک اٹھی پہلے کالوں کی طرف سے اٹھی پہلے زردوں کی طرف سے اٹھی دوسرے لوگوں کی طرف سے اٹھی پھر رفتہ رفتہ پھیلنی شروع ہوئی پھر خود حاکم قوموں میں داخل ہوئی یہاں تک کہ آج سفید قومیں سفید قوم فارم افریقہ کے خلاف اٹھ کڑی ہوئی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو عدل کے خلاف چلنے والے اور نانصافی کرنے والے تو یہ ہوا تو چلتی دکھائی دے رہی ہے یہ دن بزن پھیلتی چلی جا رہی ہے سینکڑوں قومیں ازاد ہو چکی ہیں اس عدل کے تصور کے نتیجے میں اور اقوام متحدہ دوسرے ادارے وجود میں آ رہے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل بن رہی ہے دوسری چیزیں تحرک ہو رہی ہیں اس لیے خدا کی تقدیر اس طرح تدریجن فیصلے کیا کرتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس ہوا کے چلنے کا آغاز ہوا کہتے ہیں اور وہ پہلے سے بڑی قوت میں زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ زیادہ محسوس ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے اگر مسلسل یہ رخ ہے تو پھر کسی کا حق نہیں کہ مردہ صاحب سے وہ توقع رکھے جو کبھی خدا نے پہلے نہیں کیا اور یہ ان کو کہہ سکے کہ ان معنوں میں بھی تم سچے نہیں ہو عدل کی کوئی ہوا دنیا میں نے چلی اور کوئی سلسلہ نہیں جاری ہوا جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ آخر دنیا عدل تک پہنچے گی دوسرا پہلو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی متعلقی تصور کہ قیامت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پہلی بات اس سلسلے میں قابل غور یہ ہے کہ امام مہدی ہوں یا عیسیٰ ہوں اگر تیس چالیس سال تک اصلاح کے مان بعد خدا نے دنیا کی صف لپیٹ دینی ہے یہی عقیدہ ہے اور حدیث پر مبنی عقیدہ ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی ان لوگوں کی خدا صف لپیٹے گا جو سب سے زیادہ شریر ہوں اور قرآن کریم کی ان آیات کا کیا مطلب لیں گے جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی نیکوں کو خدا باقی رکھتا ہے اور بدوں کو مٹاتا ہے اور عمالِ صالحہ کا نام ہی باقیات رکھ دیا والصالحات الباقیات یعنی نیک عمل میں زندہ رہنے کی طاقت ہے جو کچھ بھی خدا کے نزدیک نفع بخش ہوتا ہے وہ اس کو جاری رکھا جاتا ہے اس کو مٹایا نہیں جاتا تو اچانک خدا ان سارے ارشادات کو بھلا کر قرآن کی تعلیم کو بھلا کر جو اس نے دی تھی یہ فیصلہ کیسے کر لے گا کہ جب دنیا عدل سے بھر گئی جب لنبی بدکاریوں کے بعد انسان آخر مسلح بن گیا جب امام مہدی نے اور مسیح نے مل کر عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا جو پہلے کسی نبی کو توفیق نہیں ملی تھی تو اب ان کو مٹا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتجاج بھی سنائی دے گا آپ کو ساتھ کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اشرار الناس پر قیامت آئے گا اور تفصیل سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے آپ نے عجید بات ہے کہ علماء اس بات کو بھلا کر عوام الناس مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں کوئی عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں اب غور کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمبا عرصے کے بعد یعنی میرے گزرنے کے بعد تین سنیاں تک ٹھیک رہیں گے لوگ پھر اندھیرہ پھیلنا شروع ہو جائے گا پھر رات بھیگ جائے گی بڑی لمبی اندھیری رات آئے گی فیر جاوج کا زمانہ آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ مسیح کو بھیجے گا اور پھر یہ واقعات ہوں گے پھر فرمایا اس کے بعد اللہ جب مسیح کو فتح دے گا دعاوں کی نتیجے میں فتح دے گا قتال کے نتیجے میں نہیں دے گا بلکہ خود قتال سے روکے گا وہی کرے گا اس کی طرف کہ دنیا میں بڑی بڑی جو عظیم قوم طاقتور نکلی ہیں ان کے خلاف قتال کا ارادہ ہی چھوڑ دو بلکہ تمہیں پہاڑ کی پنا لو اور دعا کرو دعا کے نتیجے میں اللہ تجھے فتح دے گا پھر سنیے فرماتے ہیں کہ پھر خدا تعالیٰ مسیح کو غالب کرے گا دنیا پر اور ایک لمبے عرصے تک سنڈی ہوایں چلتی رہیں گے امن کا دور ہوگا پھر وہ ہوا بگڑے گی پھر بدی پھیلنی شروع ہوگی پھر رفتہ رفتہ وہ سنڈی ہوایں ختم اور بد ہوا دنیا پر پھر غالب آ جائے گی یہاں تک کہ ساری دنیا عدل سے نہیں جور سے پھر بھر جائے ظلم سے بھر جائے فرمایا اس وقت خدا قیامت کو نازل فرمائے گا اور وہ اشرار الناس پر آئے گی اس تقیدے کہ تو بلکل برعکس بات ہے جو عوام الناس میں علماء نے مشہور کیا ہوئے ہیں وجہ ایک کیوں بعض عوام اس کو مان لیتے ہیں چپ کر کے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ساتھ آئے گی اس کے بعد اور جلدی ساتھ آئے گی اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ الْلِصَّى کہ وہ قیامت کی نشانی کے طور پر ساتھ کی نشانی کے طور پر آئے گا اب قرآن کی اس قطعی گواہی کے بعد جس کی تائید میں احادیث بھی موجود ہیں عسلمان علماء نے دھوکہ کھایا ہوگا یا عوام الناس کو انہوں نے یہ بتایا تو وہ مان گئے جلدی سے کہ ہاں پھر مسیح اور مہدی کے آتے ہی قیامت آجائے گی حالانکہ یہ غور نہیں کیا کہ قرآن سے ہی پتہ کریں پہلے کہ ساتھ سے مراد کیا ہے اگر وہ قرآن سے پوچھتے ساتھ سے کیا مراد ہے تو یہ معلوم کر کے حرام رہ جاتے ہیں کہ سوائے دو نبیوں کے کسی کے ساتھ خدا نے ساتھ کا لفظ میں جوڑا سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کی خبر دی پھر مسیح کے ساتھ ساتھ کی خبر دی اور وہ اس آیت میں ذکر ہے اقتربت ساتھ ونشق القمر کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہوا جس سے قطی طور پر ثابت ہوا یعنی یہ گواہ بن گیا اقتربت ساتھ ساتھ قریب آگئے گی چودہ سو سال ہو گئے ہیں وہ قریب آئی ہوئی ساتھ کہاں گئے گی حالانکہ قرآن سچا ہے پھر مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو ارسات کی نشانی بنے گا ظاہر ہے کہ جب دو نبیوں کے متعلق ایک اول اور ایک آخر نبی جو اس کا مطاحت غلام بن کے آنے والا ہے ان کے متعلق ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے تو ایک ہی مانوں میں اور وہ ہے روحانی انقلاب اور تمام قرآن علماء ساتھ کی تعریفوں میں قرآن کریم کی تفاصیر میں لغات میں لکھ چکے ہیں کہ ساتھ سے مراد صرف ظاہری طور پر تبدیلی نہیں بلکہ روحانی انقلاب برپا ہوا کرتا ہے اب روحانی دنیا کا جو بات شکریہ ہے وہ روحانی ساتھ برپا کرے گا اور روحانی ساتھ کے نتیجے میں صدیوں کے حدے زندہ ہو جاتے ہیں چنانچہ قیامت کا جو ہمارا تصور ہے ساتھ کا آخر پر وہ یہی ہے ایک طرف وہ موت کا اعلان کرتی ہے دوسری طرف زندگی کا اعلان کرتی ہے صرف موت کا اعلان نہیں کرتی ہے اعلان کرتی ہے آؤ اب تم زندہ بھی ہو جاؤ سور پھونکا جاتا ہے انبیاء جب آتے ہیں خصوصاً عظیم الشان انبیاء تو اس کے ساتھ یہ دونوں تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں سب سے عظیم الشان ساتھ جو آئی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ آئی چنانچہ قرآن کریم نے گواہی دی اقتربت اقتربت اس ساتھ و انشق القمر ساتھ قریب آگئی یعنی وہ انقلاب کا وقت آگیا کہ باقی قومیں مر گئیں اور رسول اللہ سلم زندہ کرنے کے لئے آگئے اس کا ثبوت قرآن میں مزید موجود ہے فرمایہ ایسے وقت میں آیا کہ بر و بہر فساد سے بھر گئے تھے کیا ہے وہ عید ظاہر الفساد و فی البر بل بار ظاہر کا مطلب ہے غالب آگیا کمپلیٹلی مغلوب کر دیا پوری طرح تو فساد ایسے وقت میں محمد رسول اللہ سلم آئے جبکہ خوشکی اور تری یعنی مذہبی دنیا اور غیر مذہبی دنیا یہ ہے قرآن کریم کی اسطلاح کا مطلب فساد سے بھر گئی تھی اور مغلوب ہو گئی تھی اور کیا اعلان کیا تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں پھر زندہ کرے یہ قیامت تھی جو آگئی اور جو آج کے علماء دیکھ رہے ہیں ظاہری نظر سے ان کو نظر ہی نہیں آئی جس قیامت کے وہ منتظر ہیں وہ تو آئی نہیں وہ تو دنیا میں روم آئی نہیں ہوئی دنیا مر کے مٹی نہیں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا فرماتا ہے اقتربت اور وہ کہتے ہیں چوزہ سو سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی وہ کہتے ہیں نہیں مسیح کے مطلق فرمایا اس طرح دو اولی اس طرح اس کے ساتھ قیامت لگی ہوگی ہم کہتے ہیں وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و ساتھ کہاتے ہیں میں اور ساتھ دونوں اس طرح جڑے ہوں ہیں اب کسی مزید تشریح کی گنجائش باقی رہتی ہے تقوی چاہیے صرف نفس کی سعادت چاہیے ہر شریف و نفس مسلمان فوراں مانے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مطلق کہتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں تو جب وہ مسیح کے مطلق کہتے ہیں اس کا کوئی دوسرا علمانہ لینے کا ہمیں حق نہیں اور یہ قیامت یقیناً آ چکی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ روحانی انقلاب تھا حضرت مسیح مزید صلی اللہ علیہ وسلم بانیہ سلسلہ احمد یا اس قیامت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ جو تم نے عجیب ماجرہ دیکھا عرب کے بیابانوں میں ایک عجیب ماجرہ دیکھا کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ جائے یہ کہا تھا یہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں سوا کوئی اور قیامت پر پانی کر سکتا نہ کوئی اور انسان دنیا میں کر سکتا ہے اور اسی قیامت کی ویلیو ہے اسی کی قیمت ہے ورنہ ظاہری طور پر مٹانا ہو تو ویسے ہی عقل کے خلاف بات ہے کہ نیک بنا کے خدا مار دے اور جبکہ خود فرماتا ہے کہ میں تو وارننگ دیتا ہوں لوگوں کو عذاب سے پہلے کہ نیک بن جاؤ اس لیے بھیجتا ہوں نبی کہ ان درائیں اگر نئی بنوں گے تو ہلاک ہو گے یہ نہیں فرماتا کہ نیک بنو گے تو میں ہلاک کروں گا حضرت نو نے کیا کیا پہلے نبیوں نے کیا قرآن نے تو اتنا کھولا ہے مضمون کہ اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان کو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ساتھ سے کوئی ظاہری قیامت مراد ہے ادھر مسیح اور مادین نے نیک بنایا ادھر اللہ نے تلوار پھیر دی سب کی رگجان پر اور ہلاک کر دیا یہ عقل کے خلاف حقیق ہے اور دین کے خلاف حقیق ہے میکنی just a moment i think you wanted to say something you were about to say something when he you know expressed his desire earlier than you so you were most welcome please again you will ask your question in english and you will permit me to respond i was just i didn't know until this morning that there was a sect of islam which believed that the messiah had already come for the second time and i didn't know about this man you didn't know that no i didn't know i didn't know this you know so i'm a bit confused you know and also i always thought that when the messiah came a second time the the judgment the day of judgment would occur at that time what the day of judgment would occur at that time because there would be a judgment of the righteous and a judgment of the wicked and also i'm wondering whether although although the first question in this morning was that you know well it was the two quran of the the one sect and one of the other sect different and i accept that they're the same although i'm not really too familiar with the quran but i accept that what i want to know is did this man add to the quran i mean like he never took anything away but did he add anything to it i'll explain that thank you now now we have to say that my 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 کیا یہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ اٹھایا جاتا ہے بختل سندھ سے حالانکہ یہ انگریز ہیں اور زیادہ واقف نہیں مسلمانوں کے لیکن تحجب ہے ان کے دل میں بھی یہ سوال اٹھا ہے جب جواب دیتے ہیں ہم کہ نہیں ہرگز نہیں تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیا فائدہ آنے کا جب قرآن مکمل کتاب موجود تو جب اضافہ ہی نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا اور اگر کہیں اضافہ کیا تو کہیں پھر مردود جو قرآن میں اضافہ کرتا ہے جو کامل کتاب ہے وہ تو پھر مردود ہو گیا تو گویا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک شاعر کے قیقل کے مطابق ہمارے واسطے راہ ادم یوں بھی ہے اور یوں بھی جو کچھ بھی جواب دوگے تمہیں مرنا ہی مرنا ہے اس قسم کا یہ سوال ہے انہوں نے اس نیز سے نہیں کیا مگر مجھے یقین ہے ان کے حسن ذنی کرتا ہوں لیکن اکثر علماء اپنی طرف سے ہمیں اس طرح پسانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اضافہ کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں اضافوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں مانوی اضافے کیے گئے ہیں قرآن میں ایسی باتیں قرآن کی طرف منصوب کی گئی ہیں جو قرآن میں کبھی نہیں کہیں لیکن قرآن سامنے پڑا ہوا ہے اس کے باوجود وہ باتیں منصوب کی جا رہی ہیں اور ایسے متضاد عقائد منصوب کیے جا رہے ہیں قرآن کی طرف کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا لازم ان جھوٹا ہے اور اس کے لیے حکم و حضل کی ضرورت ہے فیصلہ کرنے والا جو اللہ کے نور سے ہدایت پا کر فیصلے دے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر مکمل کلام نازل ہوا اس کے باوجود مہدی اور مسیح کی خبر دی اور کام اس کا یہ دونوں کا یہ بتایا وہ حکم اور عدل ہوں گے معلوم ہوتا ہے اختلاف ہونے ہیں قرآن کے باوجود خود قرآن کے بارے میں اور ان باتوں کا وہ فیصلہ دے گا پھر اب غور کر کے دیکھیں جب تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ضرورت ہے خدا سے ہدایت یافتہ شخص کی انہوں صرف فیصلے دے بلکہ دلائل پیش کرے مضمون کو خوب نکھار کر بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل بھی مطمئن ہو یہی قرآن ہے جس کی بعض آیات سے ایک فرقہ یہ مطلب لیتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور اس پہلو سے وہ ہمارے بھائی کے برابر ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نور ہیں اور جو بشر کہے وہ فوراں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں رہتا ایک اور آیت کیا پڑھتے ہیں اے محمد یہ اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا انما اللہ علاہ وآلہ وآلہ خدا تمہارا ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ظلم کی حد کہ اسی آیت سے دونوں استمباد کر رہے ہیں اسی سے نتیجہ نکال رہے ہیں بشر ہے بشر نہیں ہے ایک کہتے ہیں دیکھ لو کہ صاف کہہ دیا بشر تمہارے جیسا وہ کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں بشر لیکن مثل ہے حقیقی بشر میں مثل بشر کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں یہ غیر بشر نظر آنے والا گویا بشر ہے اب کوئی کیا کرے کہاں جائے اسی کتاب سے استمباد کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع تھے اور باقی سارے صحابہ منافق تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی بجائے دوسروں کی بیعت کر لی جو نعوذ باللہ غاصل تھا کہتے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ انہا للہ یہ تم ظلم کیا کر رہے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ مانے وہ جھوٹا قرآن کے خلاف اور خود علی نے بھی ان کے بیان کے مطابق پہلے اختین و خلفاء کی بیعت کی تھی اسی لیے تمہارا عقیدہ مردود اور دونوں قرآن اٹھا رہے ہیں ہاتھ میں کہ دیکھ لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بہتر فرقے بنے ہیں اور قرآن ایک ہے ابھی بھی حکم عدل کی ضرورت نہیں اس لیے اضافہ کرنے والا نہیں آنا تھا اضافہ کو مٹھانے والا آنا تھا اختلاف پیدا کرنے والا نہیں آنا تھا بلکہ اختلافات کو حل کرنے والا آنا تھا اور اس کے لیے اللہ کے نور کی ہدایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلق ضروری ہے چونہاں اس لیے خدا طرح نے فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کو ٹچ بھی مس بھی نہیں کر سکتا حالانکہ سارے آج کل پاکستان کی دالوں میں تو بالخصوص اور باہر بھی قرآن اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں آپ پوچھ لی جئے جو پاکستان کے دوست تشریف لائیں ان کو تو پکا پتا ہے نا کہ کیا ہو رہے ہیں یعنی اکثر گواہ جھوٹے اتنے اکثر کہ بعض ججز نے اپنی تغیروں میں کہا کہ ہمیں ساری زندگی میں اپنے تغیروں میں ایک بھی کامل سچا گواہ نہیں ملا اور سارا حرف گواہ اٹھاتا تھا قرآن کو تو مس کیا نہ انہوں نے پھر متاہر نہیں تھے کیونکہ قرآن اٹھا کے جھوٹ بول رہے تھے اور مس کیا ہوا تھے صاف متہ چلتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ کتاب مقنون بھی ہے چھپی ہوئی کتاب بھی ہے اس کی حقیقی معنی ان کے سوا نہیں مل سکتے جن کو خدا خود پاک فرمائے اس لئے رہنمائی کی ضرورت پڑی اس لئے آنے والی کا نام المہدی رکھا گیا کامل ہدایت یافتہ اللہ سے ہدایت پانے والا قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے تو سارے مسلمان المہدی ہیں وہ المہدی کیوں کہلائے گا اس لئے کہ خدا خود اس سے کلام فرمائے گا اس کی رہنمائی فرمائے گا اس کو ہدایت کرے گا اور اس کی ہدایت کے بغیر وہ کلام نہیں کرے گا ان معنوں میں حقیقت امر یہ ہے کہ گزشتہ سارے انبیاء مہدی تھے چنانچہ یہ بات جو میں بیان کرتا ہے قرآن کریم نے لکھی ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کر رہا فرماتا ہے قرآن انبیاء کا ذکر کر کے یا مرون یہدونہ بے امرنا جزاکم اللہ فجالناہم آئمتن یہدونہ بے امرنا and the remaining you remember this یا مرونہ بے امرنا no 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 not after this after this خیر the word خیر is mentioned کہ they call towards خیر Hafiz sahib you remember this Hafiz sahib no that is a different verse yes 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 I know what I mean to say is that immediately after this verse which is not complete thank you for telling me the previous part one one preceding but there is also a following part سنایے بتایا تو رہا ہوں میں سنا تو رہا ہوں کے و جالنا ہوں آئمتن یہدونہ بے امرنا نہیں اچھا anyway this is enough for the time being let it suffice یہ سورہ انبیاء میں بھی ہے اور دو تین جگہ اور بھی اسی آیت کو اسی اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا انبیاء کا لسٹ بتائی گی کہ یہ یہ انبیاء تشریف لائیں ان کا نام کیا رکھا وہ کیا کرتے تھے فرمایا یہدون ہم نے ان کو امام بنایا پہلی ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ سارے انبیاء ائمہ تھے اور ایسے امام تھے جن کو ہم نے بنایا تھا خود نہیں بن گئے تھے دوسری یہ بات فیان فرمائی یہدون بے امرین وہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے تھے بلکہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے یعنی مہدی تھے ہادی وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے ہدایت دے رہا ہے مہدی وہ ہے جو پہلے ہدایت پاتا ہے تو نبوت کی تعریف ہی جب فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں میں سے اللہ تعالیٰ ایک المہدی پیدا کرے گا اور خدا اس کو حکم وردر بنائے گا تو مطلب بالکل واضح کھل جاتا ہے ضرورت یہ ہے اس کی کہ اپنی طرف سے کلام کرنے والے تو کروڑوں ہوں گے اس وقت ہر عالم اپنے امانوں کی طرف کھینچرا ہوگا کسی کو الہی سند نہیں حاصل ہوگی ایک ایسا غلام امت محمدیہ میں پیدا ہوگا جسے خدا تعالیٰ اپنی سند سے ممصوب فرمائے گا اس کی برکت بخشے گا اور پھر وہ اس مقام پر کھڑا ہو جائے گا کہ فیصلے فرمائے گا